بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میرا نام ہے رائع عمر اور آپ دیکھ رہے ہیں عمر فارمنگ آئیڈیاز آج ہم آئے ہیں جی سیالکورٹ کے علاقے بڑیانہ کے گاؤں صدار والی میں ادھر ہم نے ایک نوجوان فارمر کا ڈیری فارم دیکھا ہے جو کہ بہت ہی اچھا اور خوبصورت طریقے سے تیار کیا گیا ہوا ڈیری فارم ہے اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ ان کا تجربہ ان کے بتانے کے مطابق کہ پندرہ سالہ تجربہ رکھتے ہیں یہ بھائی اور یہ پیشے کے لحاظ سے وکیل ہیں اور انہوں نے یہ بہت ہی خوبصورت اور اچھا ڈیری فارم مینج کیا ہوا ہے یہ جی انہوں نے پارٹیشن اتنی اچھے طریقے سے کی ہوئی ہے کہ یہ بینسے ہیں جو کہ دودھ نہیں دیتی اور یہ ہیں بینسے جی یہ انہوں نے رکھی ہوئی ہیں دودھ دینے والی اور ان کا بہت ہی مینج اور اچھے طریقے سے انہوں نے مینج کیا ہوا ہے بابر ڈیری فارم اس ڈیری فارم کا نام ہے تو یہ دیکھیں انہوں نے کافی کھلا علاقہ رکھا ہوا ہے اور یہ کہتے ہیں کہ کھانا کھلانے کے بعد ان کو چارہ ڈالنے کے بعد یہ اوپن ائر میں کھول دیتے ہیں یہ اپنی مرضی سے جاتے ہیں اور گوم پھر کے دوب میں بیٹھنا ہو چھاؤں میں بیٹھنا ہو وہ جانور کی اپنی مرضی ہے اور یہ چارہ سب چارہ دیتے ہیں سائلے وغیرہ کو ریفر نہیں کرتے تو ان کا بہت ہی معلوماتی اور اچھا انٹرویو ہم آپ کو آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں تو ناظرین اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا ظہار بھی ضرور کریں سکرائب کریں عمر فارمنگ آئیڈیاز کو اور بیل آئیکان کو دبا دیں لیٹس فارمنگ آئیڈیاز سب سے پہلے حاصل کرنے کے لیے تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں السلام علیکم بھائی کیسے ہیں بھائی میرے ناظرین کو اپنا تعرف کروا دیجئے میرا نام بابر ہے یہ سدھار والی گاؤں ہے اس کے اندر میں نے یہ ڈیری فارم بنایا ہوا ہے اس میں تقریباً 35 جو میرے پاس بینسے ہیں تقریباً ٹھیک جار رہا ہے کام میرا اللہ کا شکر ہے ٹھیک بہتر ہے پہلے سے بابر بھائی آپ کے بارے میں سنا تھا کہ پہلے آپ کاؤ فارمنگ کرتے تھے گائی کے فارمنگ کرتے تھے اب آپ نے بینسوں کی فارمنگ شروع کی ہے جی وہ میں نے تقریباً دس سال کی ہے جی وہ میں نے اس لیے چھوڑی ہے کہ یہ ہمارا جو موسم ہے نا جی در کا یہ جو جو شالکوٹ ایریے کا جو جو گرمی زیادہ ہو گئی ہے یہ جو فریزین کو ہے نا یہ برداشت نہیں کرتی کرمی ٹھیک ہے تو اس میں میں نے رابتہ کیا تھا یہ سرکاری ادارے ہیں ان سے تو وہ کہہ رہے تھے اس کو کنٹرول شیٹ میں کریں اس کو ایسے کریں وہ زیادہ کاسٹی تھا اس لیے میں نے اس کے اوپر پجو نہیں دی ٹھیک ہے تو پھر میں نے وہ سیل کر کے تو میں نے یہ جو بینسے جو رکھ لیے اب یہ بینسے رکھے ہوئے آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا یہ تقریباً پانچ سال ہو گیا پانچ سال ہو گیا دس سال آپ نے گائے کی فارمنگ کیا ہے پانچ سال آپ بینس کی فارمنگ کر رہے ہیں اب اپنے تجربے کی بنیاد پر ناظرین کو بتائیں کہ دونوں فارمنگ میں سے آپ نے کس کو منافع بخش پایا دیکھیں جی اگر دیکھا جائے تو گائے کی جو بیسٹ ہے گائے کی اس لیے بیسٹ ہے کہ اس کا جو نا دودھ کی پرڈکشن ہو زیادہ ہے ٹھیک ہے تو اس میں ہمیں زیادہ ملتی ہے جو پچیس تیس لیٹر گائے دودھ دیتی ہے یہ تقریباً داس بارہ پندہ لیٹر تک جاتی ہے اس کے اوپر نہیں جاتی کہ جو کہتے ہیں بیسٹ پچیس لیٹر دے رہی ہے تیس لیٹر دے رہی ہے وہ جوٹ بولتے ہیں ٹھیک ہے وہ ایسا کام کچھ نہیں ہے کچھ نہیں ہم نے رکھی ہو یہاں بین سے تو اگر کس نے ایک رکھی ہو تو وہ دے سکتی ہے پچیس لیٹر بیس لیٹر ٹھیک ہے تو اس کے اوپر نہیں دیتی گائے کا اس لیے زیادہ ہے کہ گائے جو ہے نا وہ مسلسل دودھ دیتی ہے ٹھیک ہے ڈرائی نہیں ہوتی صحیح ہے اس کو چھوڑنا پڑتا ہے خود یہ جو بینسے ہیں اس کو تین چار ماہ یہ پہلے ہی چلی جاتی ہیں ٹھیک ہے یہ جو ڈرائی ہو جاتی ہیں جی تو اس کے لیے سے پرابلم ہوتی ہے لیکن ہمارے حال ادھر دودھ جو ہے نا وہ بینس کا ہی چلتا ہے گائے کا کم چلتا ہے ٹھیک ہے جب منافع اس میں زیادہ ہے دودھ اس کا نہیں چلتا تو اکثر لوگ میں نے دیکھے ہیں وہ بینسوں کی فارمنگ کرتے ہیں گائے کی فارمنگ نہیں کرتے ہیں ہر ایک فارمر یہی کہتا ہے کہ گائے کی فارمنگ میں منافع ہے لیکن کرتے نہیں ہے اس لیے نہیں کرتے کہ دودھ بکتا نہیں ہے جب دودھ نہیں بکتا تو پھر اس میں فائدہ کیسا رہا ہے دودھ اصل میں گائے کا دودھ اس لیے جب بکے گا وہ جو پیکنگ میں ہوگا تو وہ بکے گا یہ جو ادھر گائے یا بینسوں کا دودھ لیتے ہیں یہ لیتے پہلے پوچھتے ہیں یہ آپ کے پاس کون سا دودھ ہے ٹھیک ہے اگر کہیں گائے کا دودھ وہ تو چلے جاتے ہیں وہ تو لیتے ہی نہیں ہیں بینسے کا بینس کا کہیں تو وہ آ جاتے ہیں پھر لینے آ جاتے ہیں ٹھیک ہے پھر وہ آ گے کہتے ہیں ٹھیک ہے جی ہمیں دے دیں یہ آپ پیسے بھی لے لیں زیادہ لے لیں ٹھیک ہے پر لیٹر کے حساب سے ادھر پہ سوہ پہ چل رہا ہے ایک سو داس بھی چل رہا ہے ٹھیک ہے اس لیے ہم اس کو زیادہ کرتے ہیں یہ بینسوں کا دودھ بک جاتا ہے بک جاتا ہے سیل ہو جاتا ہے ٹھیک ہے یعنی اس کی بیس پہ کیا میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ لوگوں کی پسند اور نا پسند کی وجہ سے بینس کی فارمنگ زیادہ منافع بخش ہو گئی ہے گائے کی فارمنگ سے کیونکہ اس کا دودھ جو نہیں بکتا پیسے تو وہ دودھ زیادہ دیتی ہے بچھنا جلدی جو آن ہوتا ہے یہی بار تو لہذا پھر ہم یہاں سے حس کر سکتے ہیں کہ بینس کا دودھ چونکہ پاکستانی کی چائز ہے اس لیے پاکستان میں یہ زیادہ منافع بخش ہو گئی اچھا بھائی یہ بتائیے کہ آپ نے 35 جانوہ رکھے ہوئے ہیں کون سی نسل کی بینسے آپ نے رکھی ہوئے ہیں زیادہ تاری میرے پاس زیادہ یہ کراس چل رہی ہے یہ جو کہتے ہیں نیلی کی بینسہ آ رہی ہے نیلی کی راوی کی یہ نیلی راوی اب کراس ہو گئی ہے نیلی کے پاس خود نہیں ہے بینسے ان کے پاس تو وہ یہ کراس بینسے ہیں یہ ادھر سے لیتے ہیں ہم کو اچھے ادھر سے جو لے کے آتے ہیں ادھر سے اکڑا سے سائی والد سے جو لے کے آتے ہیں ان سے جو اچھے ڈیلر ہیں ان سے لے لیتے ہیں خریل لیتے ہیں ٹھیک ہے تو پہچان اس لیے ہو گئی ہے کہ جو بینسے مسلسل دودھ دیتی رہتی ہیں وہ ڈرائی پیریٹ کے پاس جا کے بھی دودھ دیتی ہیں ٹھیک ہے تو کچھ کم ہو جاتی ہیں لیکن یہ کچھ چلتی رہتی ہیں صحیح ہے چلتی رہتی ہیں وہ اس کے بعد ہم رکھ لیتے ہیں ان کے بچے بھی رکھ لیتے ہیں کہ یہ بینسے ٹھیک ہے یہ دودھ دیتی ہیں یہ ڈرائی کم پیریٹ زیادہ کم ہیں ٹھیک ہے تو یہ جو اکسیٹوس انجیکشن ہے وہ بھی کم لگواتی ہیں ٹھیک ہے تو یہ ٹھیک ہے نصر تو پھر اس کے بعد ہم رکھ لیتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے آپ کسی کو یہ نہیں پتا راوی کونسی ہے نیلی کونسی ہے تو ویسے ہی آپ کو تکے لگاتے لوگ یہ راوی ہے یہ نیلی ہے نیلی راوی خود کراس ہو گئی ہے اس کے پتا نہیں کسی پتا نہیں چلتا ایکچول کا پتا نہیں چلتا اور ملتی بھی کام ہے یہ بتائیے کہ یہ جو لوگ اکثر مشورہ دیتے ہیں کہ اکارا آرہ والا سائٹ سے جا کے بینسے لیں وہاں سے یہ لینی چاہیے یا اپنے علاقے سے بینسے لیں نہیں چاہیے یہ ٹھیک ہے کہتے ہیں کارا آسائی والا کارا آسائی والا ایک نام ہے ان کا ایک انڈر وہ نسل پالتے ہیں پیدا کرتے ہیں وہ اچھی بناتے ہیں ٹھیک ہے لیکن اب جب جو ادر سے وہ لے کے جاتے ہیں چھوٹے بچے بھی لے کے جاتے ہیں بڑے ہو جاتے ہیں کچھ ادر سے ڈرائی لے جاتے ہیں وہی جو کیار کر کے بھی دیتے ہیں اچھا تو یہ والا کام شروع کر دیا لیکن کچھ علاقے ہیں جو در سے ابھی بھی اچھی ملتی ہے بینسیں مل جاتی ہیں لیکن پاکستان میں یہ ریٹ بہت زیادہ آئی ہو گیا تین سے تین چار لاکھ پانچ لاکھ تر بینس ہو گیا پوستن جو کچھ علاقے آپ بتا رہے ہیں جہاں پہ ابھی بھی کچھ مسئلیں اچھی مل جاتی ہیں ان میں سے چاند دیکھ نام بتائیں گا یہ میں نے تو آرہوالا چیچا وطنی سے لیئے ہیں بینسے لیئے ہیں ٹھیک ہے تو زیادہ میں ادھر اکارا بھی گیا ہوں ٹھیک ہے گیمبر بھی گیا ہوں ٹھیک ہے ملتی ہے ادھر سے بھی سی ریٹ میں ملتی ہے چار لاکھے کے لیے ادھر سے کم ملتی ہیں ادھر تقریباً تین سے ڈائی تین سے اگر اچھی بینس کوئی پندرہ سولہ لیٹر والی مل جائے مل جائے تو ڈائی تین لاکھے مل جاتی ہیں جو ادھر آکے پھر جو دوبارہ لوگ ادھر سے لیتی ہیں جو ڈیل لوگوں سے لیتی ہیں وہ مہنگی دیتی ہیں ٹھیک ہوگا اچھا بھائی یہ بتائیے کہ جانوروں کا شاید بینسوں کا حاصل طور پر شاید پکا ہونا چاہیے کچھا سرکی اور بالے والا ہونا چاہیے یا پھر لوہے کا جو لیٹوں کا بنا ہاتا ہے میرا تو خیال ہے کہ اس میں کم پیسے لگانے چاہیے ٹھیک ہے کیونکہ جو نیا فارمر آئے گا وہ پہلے سوچے گا کہ یہ اگر وہ کنکریٹ کا تیار کر لے گا اگر اس کے کام نہیں چلے گا تو پھر وہ بتا دے وہ ایسے کرے گا کہ اس کو چھوڑے گا تو اس کے آت کچھ نہیں آنا ٹھیک ہے اس کو چاہیے کہ پہلے یہ مشورہ کر لے یہ سمیڈہ بنی ہوئی ہے ایک ویب سائیڈہ پاکستان کی ٹھیک ہے تو ادھر سے رابطہ کر لے چیک کر لے ٹھیک ہے وہ دیکھے کہ انہوں نے پمائش وغیرہ شیڈ کی یہ ہر چیز ہے ٹھیک ہے ان سے پوچھ لے اگر وہ کہیں جو میٹیریل کون سا لگانا تو وہ لگائے ٹھیک ہے یہ جو ہم خود بنا لیتے ہیں یہ جو دوار کے ساتھ لگا گی لمبا لمبا شیڈ بنا لیتے ہیں ہوا بھی نہیں ہوتی وہ کراسنگ بھی نہیں ہوتی وہ اس لئے اس پرابلم ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اس کو دیکھنا چاہیے کہ یہ جو ہم خود نہ بنائیں اس کو نیا فارمر ہے وہ اس کو چاہیے کہ وہ اس پہلے کنسلٹ کر لے کسے گورنمنٹ ادارے سے کنسلٹ کر لے ٹھیک ہے بھائی میں نے یہ بنانا ہے وہ کسی سے اپنا مشورہ کر لے ٹھیک ہے پھر وہ بنائے ایسے نہ بنائے صحیح ہو گیا یعنی سمیڈا وغیرہ یا گورنمنٹ کے اداروں سے لائف سٹارک ڈپارٹمنٹ سے کنسلٹیشن کے بعد اپنا شیڈ بناجے اس سے آپ کو فائدہ رہے گا بھائی یہ بتائیے کہ یہ اپنے پائپنگ کی ہوئی ہے اس کا کیا مقصد ہے اس کا کیا فائدہ ہے اور کیا یہ لوہی کی ہونی چاہیے یا آپ بانس کی بھی کی جا سکتے ہیں بانس کی جو ہے وہ اس کی نہیں وہ پائدہ نہیں ہے وہ ختم ہو جاتی ہے یہ پائپ کی ٹھیک رہتی ہے پائپ کی ہے میں نے اس لئے لگائی ہے کہ اس کو میں نے فیڈ ڈالتے ہیں جب میں نے فیڈ ڈالنی ہے جب ان کو یہ خراغ ڈالنی ہے ان کو کھول دینا ساب کو ٹھیک ہے پانی پیرتی ہیں آپ شاہوں میں آ جاتی ہیں تو ایسے پھرتی چلتی جاتی ہیں جب یہ جانوے یا آدمی پہ رہے گا ورکر آئیں گے وہ ان کو پانی ڈالیں گے یا اس کو لے کے جائیں گے تو وہ ٹائم زیادہ اس کو پتہ نہیں کب اس کو پیاس لگی ہوئی ہے اس کو پانی ملے چار گھنٹے بعد پانچ گھنٹے بعد وہ اس کو چاہیے ابھی تو وہ پرابلم ہوتی ہے اس کے دودھ بھی پرڈکشن میں فرقات ہے ٹھیک ہے تو یعنی پائپنگ کا یہ فائدہ رہتا ہے کہ آپ پانی دستیاب کروا سکتے ہیں درمیان میں اور جانوار اپنی مرضی سے مرضی سے چاہے پانی پیتا ہے تو اس سے ان کی دودھ کی پیداوار کے اوپر بھی اثر پڑتا ہے بلکل اثر پڑتا ہے اور ان کو پر کتنا احراجات آ جاتے ہیں منظر سب سے بڑا مسئلہ دیری فارمنگ میں اس کے لیبر کا ہے اس کی لیبر بہت کام ہے کچھ لوگ جو کام کرتے ہیں وہ آتے ہیں آگے مالک کا کام ہے یہ جو جانوار بنا لی ہے اس نے کروڑ ڈیڑھ کروڑ لگا جانوار تیار کر لی بنا لی ہے لیبر کا لیبر آتی ہے ایک ماں با چلی جاتی ہے اس کو ضروری ہے کہ اگر آپ پر پراپر کسی بندے کسے دور ہے میت سمجھ کے نہ چھوڑ دیں بس اس کو آیا یہ جسے گوبر اٹھانا ہے بس اس کو یہی کام ہے اس کا اس کی جو خواہش آد ہیں ان کو بھی تھوڑا سا پورا کریں جو اس کی ضروریہ زندگی ہیں ان کو یہ بھی دیں تو پھر وہ آپ کے ساتھ چلیں گے آپ کے جانواروں کے ساتھ بھی پیار کریں گے اگر وہ آپ چھوڑ دیں گے میں نے کافی جانواروں دیکھیں میں نے فارم دیکھیں جو لیبر کی وجہ سے ختم ہو گئے ہیں بلکل کیونکہ وہ آدمی جو ہے نا مالک وہ بلکل کہتا ہے کہ میں چوڑری ہوں میں نے کام نہیں کرنا میں بیٹھ گیا ہوں تو یہ میں نے مزدور رکھے ہوئے ہیں میں نے خود نہیں چیک کرنا اگر یہ کم ہوگا کوئی مسئلہ ہوگا تو یہ ان سے پوچھوں گا میں تو پھر وہ اس کو کیا ہے وہ پندرہ بیس ہزار میں آتا ہے وہ باگ جائے گا بلکل سلا جائے گا نقصان آپ کا تو لیبر اس میں ڈپنڈ کرتی ہے لیبر آپ اس کو ضرور ہو بلکل ناظرین بائی کی بات کی تائیز ضرور کروں گا بائی نے آپ کو بڑی زبردست ٹپ دی ہے کہ اکسرڈیری فارم فلاپ ہوتے ہیں لیبر کی وجہ سے اور اس کے لئے ٹپ یہ ہے کہ آپ اپنے جو ورکرز ہیں ان کے ساتھ پیار محبت اور حسن حلاق سے پیش آئیں یہ بات ہمارے اللہ اور اس کے رسول کو بھی پسند ہے تو اس طرح ہو سکتا ہے کہ آپ کی فارمنگ میں برکت آجائے اور جب برکت آئے گی تو اس کاروبار میں تب ہی فائدہ ہو سکتا ہے پنجابی میں کہا کرتے ہیں کہ یہ اللہ کے ساتھ پنجالی ہوتی ہے اگر آپ اللہ کے ساتھ پنجالی کرتے ہیں تو اس کے بندوں کو بھی فائدہ پہنچائیں تو اللہ آپ کو فائدہ پہنچائے گا یہ بات ہوگی لیبر کے حوالے سے لیبر کی تنہا منتلی آج کل کیا چل رہی اس علاقے میں منتلی دیکھیں اگر جو بجڑ کے حساب سے جو مہگائی ہو رہی ہے اس کے حساب سے دیکھا جائے تو یہ ہم دیتے پہلے بارہ ہزار بھی دیتے تیرہ ہزار بھی دیتے اب جو سٹارٹنگ چال رہی ہے وہ پندرہ سے بیس ہزار میں چل رہی ہے تو ایک بیس پندرہ بیس ہزار اس کے علاوہ بھی جو آپ دیتے ہیں ان کو جو اپنی خوشی سے دے دیتے ہیں ٹھیک ہے وہ لے لیتے ہیں ٹھیک ہے کم از کم میرے حیال میں سترہ ہزار ہونی چاہیے ہونی چاہیے ماشاءاللہ اچھا بھئی یہ بتائیے کہ آپ ان کو رزانہ فی جانور کتنی ہراغ ڈال دیتے ہیں اور کتنے ہراجات آ جاتے ہیں یہ ہمارے ایک جانور کو ہم یہ میں نے خود بھی بنایا ہویا ہے یہ اس کا ونڈا میں نے تیار کیا ہے ٹھیک ہے تو وہ میرے پاس ہے مجود وہ بھی ڈالتے ہیں اس کے علاوہ میں فیڈ جو اچھا دایا ہے کوئی بھی ہو کسی سے بھی مل جائے اچھی فیڈ جس کا رزل ٹھیک ہو ٹھیک ہے جو رکمینڈڈڈ ہو جس کے اوپر لکھا ہوا ہو یہ جی یہ گورنمنٹ لائف سٹاک سے اس نے رکمینڈڈڈ ہے ٹھیک ہے تو وہ ڈالتے ہیں ان کو ٹھیک ہے ہم یہ جو اب آرہی ہیں نا یہ جو خلے سلسوں کی خال یہ دوسری ہے اس میں یہ کچھ بھی نہیں ہے ٹھیک ہے یہ دیکھتے ہیں ادھر میں نے دیکھا ہوا ہے وہ ویڈیو دو تین دفعہ نیٹ میں تو وہ یہ جو جو اس میں ویسٹ ہے کپڑوں کا جو گاند مند ہے اس میں سارا کچھ ڈال دیتے ہیں جو جانور کو نقصان ہوتے ہیں جو آپ نے ونڈا ہوتھ تیار کیا اس میں محصر ساتھ آرف کرو میں نے مکی ڈالی ہے گندم ہے چنہ ہے ٹھیک ہے اور سرسوں ہے سرسوں کی خال نہیں میں ڈالتا میں اس کو سرسوں ڈالتا ہوں اس میں یہ جو سرسوں کی خال جو ہے وہ تیل تو وہ نکال لیتے ہیں بیچے کیا رہ جاتا ہے ٹھیک ہے میں سرسوں ڈالتا ہوں ٹھیک ہے اس سے ان کے جو ہے نا وہ تھان بھی اور جو ہوانا بھی وہ ٹھیک رہتا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ ٹاکسن بائنڈر یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے ٹاکسن بائنڈر جو ہے نا وہ ضروری ہے اس کے لیے وہ اس میں اس کے لیے جو مسلسل اس کے ٹاکسن جانوروں کے اندر جاتا ہے وہ یہ جو اس کے چارے کے ذریعے وندے کے ذریعے اس میں انکسان سے بچاتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ساری چیزیں آپ دلیا کر کے ڈالتے ہیں برابر مقدار میں یہ چیزیں ڈال لی جاتی ہیں تو دودھ دینے والے جانور کو کتنا ڈالا جاتا ہے رزانہ جی میں یہ اس کی ایوری نکال لیتا ہوں میں میرے مجھے تقریبا جو اگر 16 لیٹر دے رہی ہے اس کو میں چار کلو پانچ کلو دیارہ ڈالتا ہوں یعنی وان فورت جی جی جتنا دودھ اس کو چار سے تقسیم کر لیں اتنا وندہ ڈالتے ہیں جو جانور دودھ نہیں دے رہا ان کو ڈالتے ہیں اس کو کم ڈالتے ہیں ڈالتے ہیں ایک کلو ڈالتے ہیں اس کو زیادہ نہیں ڈالتے ہیں ہرا چارہ کتنا کھا لیتے ہیں رزانہ ہرا چارہ جو ہے نا وہ ایک میں اس تقریبا 20 سے 25 کلو کھا لیتی ہیں 20 سے 25 کلو توری بھی کھاتی 2 کلو کھاتی ہیں 2 کلو تو کل فی جانور کے دیری فارمنگ ضروری ہے اگر چارہ اپنا نہیں ہے تو دیری فارمنگ کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو ٹھیک ہے کیونکہ یہ چارہ بھی مہنگا ہے جو لینے والا کنڈے سے لے کے آئیں گے وہ اس کے ایکسپینسی پڑیں گے آپ پڑیں گے تو وہ ضروری نہیں ہے اس کے ضروری ہے کہ آپ کے پاس 25 30 جانور ہیں تو آپ کے پاس تقریبا برساد کے موسم میں گل کوٹو آنا اس کو یہ گورنمنٹ کی ویکسین میں گورنمنٹ کو سپیشلی کہنا جاتا ہوں کہ گورنمنٹ کے پاس کوئی ایسی سہولت موجود نہیں ہے میں نے ابھی ویکسینیشن کیا جانوروں کو اپنے سب کو لیکن میں نے خود لیا ہے باہر سے پرائیویٹ سکتا ہے میں نے ویکسین لیا ہے وہ میں نے کیا ہے میں نے گورنمنٹ کے داروں سے سب سے پوچھا کوئی کہہ رہی ہے کوئی آئل بیس آرہی ہے نہ آئل بیس ملی ہے مجھے نہ لیکوڈ بیس ملی ہے ٹھیک ہے پھر میں نے پرائیویٹ جا کے لئی ہے وہ میں نے سب کو ویکسینیشن کی ہے ٹھیک ہے تو اس سوالے صاحب گورنمنٹ کو کہنا چاہیں گے کہ وہ اس کو توجہ نہیں دیتی پہلی بات تو یہ شباشی صاحب آئے تھے انہوں نے پہلے سختی کی تھی تو یہ کچھ دے رہے تھے جانو کو اب جو ہے وہ کوئی کوئی آل نہیں ہے ڈاکٹر اگر سرکاری بھی آئے چیک کرنے آئے تو وہ بھی فیز لیتا اگر اس کو فیز نہ دیں تو دوسرے دن آتا ہی نہیں بھائی میں نے آپ سے کافی ساری باتیں پوچھی ہیں آپ نے بہت ماشاءاللہ اچھے سلی بخش جواب دی مزہ آیا تو اپنی طرف سے ناظرین کو کوئی ایسی بات بتائیں لیری فارمی کے حوالے سے جو صدقہ جا رہی ہے سننے والوں کے کام آئے بس جی یہ کام ہے جو اب لیبر بیروزگاری ہو رہی ہے اس ملک میں تو میرے حیال میں یہی کام رہ گیا ہے جو آپ خود ابھی شروع کریں ابھی لیں کام یہ جانور ایک خریدیں تو اس کا دوسر ہو جاتا ہے بس یہی کام ہے پاکستان میں اگر اس کو بھی نیجر سے کریں تو یہ کافی آگے جا سکتا ہے بندہ سب سے زیادہ مسائل اس میں لیبر کی ہیں میں نے پہلے بھی کہا تھا لیبر آپ کو کنٹرول کر لیں گے تو آپ ٹھیک ہے پرافٹیبل میں جائیں گے لیبر آپ کے پاس کنٹرول نہیں ہوگی لیبر نہیں ہوگی تو پھر نقصان ہے اس کا بہت شکریہ بھائی آپ نے بڑی عمد معلومات لیے بہت شکریہ اسلام علیکم